اسلام علیکم آج کا ٹاپک جوائنٹس اس وی نو ہومن باڈیز بونز کی بنی ہوئی ہے اور بونز اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ بینڈ نہیں ہو سکتی لیکن اس کے واوجود بھی ہومن باڈی بینڈ ہوتی ہے جیسے ہم اپنے ہیڈ کو اپ اینڈ ڈاؤن موو کر سکتے ہیں بازو کو بینڈ کر سکتے ہیں ہاتھوں کو بینڈ کر سکتے ہیں یہ سارا کیسے ممکن ہے کہ بونز اتنی ہارڈ ہیں اتنی مضبوط ہیں جیسے ایک روڈ ہوتا ہے آئرین کا روڈ ہوتا ہے لیکن اس کے واوجود بھی ہماری باڈی بینڈ ہوتی ہے ایسے کیسے ہوتا ہے یہ آج ہم دیکھتے ہیں لیٹس سی یہ سارا کچھ ممکن ہے جوائنٹس کی مدد سے تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے جوائنٹس اور ٹائپس اپ جوائنٹس فرسٹ و فال ہم جوائنٹس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں جوائنٹس is the location at which two or more bonds make contact جوائنٹ وہ لوکیشن ہوتی ہے جہاں اپر دو یا دو سے زیادہ بونز آ کر ملتی ہیں اور وہ جوڑ ایک جوائنٹس بناتی ہیں اور جوائنٹس ہی ہیں جو موومنٹ کا علاو کرتے ہیں جس کی مدد سے ہماری باڈی بینڈ ہو پاتی ہے ہم موو کر سکتے ہیں ادر وائز ہم ایک روڈ ایک گارڈر کی طرح ایک ہی جگہ پر سسٹین رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جوائنٹس کی مدد سے ہماری باڈی کو ایک مکینیکل سپورٹ ایک جسمانی سہارا ملتا ہے اگر ہم اس کی کلاسیفکیشن کرتے ہیں تو جوائنٹس کو on the basis of their movements کلاسیفائی کیا گیا ہے جوائنٹس کی پہلی ٹائپ ہے ایم موویبل فکس جوائنٹس انہیں ایم موویبل کیوں کہا جاتا ہے سچ جوائنٹس allow no movement یہ کسی طرح کی بھی موویمنٹ allow نہیں کرتے اس وجہ سے یہ نے ایم موویبل فکس جوائنٹس بولا جاتا ہے اگر آپ اس کی ایکزیمپل کی بات کریں تو ایکزیمپل ہے اس کے مثل بونٹس کل کی جو بونٹس ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایم موویبل جوائنٹس بناتی ہیں جیسے یہاں ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے کہ ہم نے بڑھا تھا سکل کے اندر ٹونٹیٹیو بونٹس ہوتی ہیں اور یہ بونٹس ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹس بناتی ہیں ان کا جوائنٹس فکس جوائنٹس ہوتا ہے اگر آپ ان کے کنارے دیکھیں تو یہ بڑے رف سے ہیں جس کی وجہ سے یہ بونج جوائیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فکس ہو جاتی ہیں move نہیں کر سکتی تو ہمارے سکل کے جو جو جوائنٹس ہیں وہ کہلاتا ہے امموویبل جوائنٹس سیکنڈ میجر کٹیگری سلائٹلی موویبل جوائنٹس سچ جوائنٹس سلائٹ موومنٹ یہ تھوڑی موومنٹ آلاؤ کرتے ہیں جیسے کہ جوائنٹس بٹوین ورٹیبرہ جو ورٹیبرہ ہے ورٹیبل کالم کے اندر جو بونز ہیں ٹوانٹی سکس بونز ورٹیبرہ ان کے درمیان سلائٹلی موویبل جوائنٹس بنتے ہیں جس کے وجہ سے یہ بہت کام موومنٹ آلاؤ کرتے ہیں آپ کہیں گے کہ ہم بینڈ ہو کر نیچے پاؤں کو چھو سکتے ہیں وہ ایکچولی ورٹیبرہ کی موومنٹ نہیں ہوتی وہ ورٹیبرہ اور ہمارا جو پیلوی گرڈل ہے اس کی موومنٹ کی وجہ سے ہم نیچے زیادہ بینڈ ہو پاتے ہیں جبکہ جو ورٹیبرہ ہے وہ تھوڑی سی موومنٹ شو کرتے ہیں یہ ہوگے سلائٹلی موویبل جوائنٹس نیکس ہم جاتے ہیں فولی موویبل جوائنٹس انہیں ایسا اس لیے کہا جاتا ہے they allow a variety of موومنٹس یہ کئی طرح کی موومنٹ آلاؤ کرتے ہیں اگر ہم اگزیمپل کی بات کریں اس میں آتے ہیں شولڈر جوائنٹس ہپ جوائنٹس کونی کے نی جوائنٹس گھٹنے کے جوائنٹس یہ موویبل جوائنٹس کہلاتے ہیں اس کی بھی کافی ساری ٹائپس ہیں یہاں پر ہم دو مینس ٹائپ جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے ایک ہے ہائنڈ جوائنٹس دوسری بال اینڈ ساکٹ جوائنٹس فرسٹ موو فرسٹ لیے ہم موو کرتے ہیں ہائنڈ جوائنٹس کی طرف ہائنڈ جوائنٹس ہائنڈ جوائنٹس موو بیک اینڈ فورٹ جو ہائنڈ جوائنٹس ہوتے ہیں وہ آگے اور پیچھے موو کر سکتے ہیں بالکل جیسے دور کے اوپر لگا ہوا قبضہ ہوتا ہے قبضے کو ہائنڈ بولتے ہیں جیسے جو دروازے کو موو کرواتے ہیں آگے کی طرف اور پیچھے کی طرف ویسے ہی یہ جوائنٹس ہوتے ہیں ان کی مومنٹ ہوتی ہے اسی وجہ سے انہیں نیم دیا گیا ہے ہائنڈ جوائنٹس اور ان کا سٹیکچر بھی کچھ ہائنڈ کی طرح سے ملتا جلتا ہوتا ہے یہ ایک ہی پلین میں ہم مومنٹ کو آلاؤ کرتے ہیں آگے اور پیچھے اور اس کی اگزیمپل ہے نی اینڈ ایلبو جوائنٹس ہماری نی اور ایلبو کے اندر جو جوائنٹس ہیں وہ ہائنڈ جوائنٹس ہیں نیچسٹ ہے بال اینڈ ساکٹ جوائنٹس یہ تمام سمت میں آگے پیچھے اوپر نیچے سرکولر جوائنٹس کو مومنٹ کو آلاؤ کرتے ہیں اگر ہم اس کی اگزیمپل کی بات کر رہے ہیں اس کی اگزیمپل ہے ہیپ اور شولڈر جوائنٹس اب دیکھیں شولڈر پہ ہم بازو کو اوپر نیچے آگے پیچھے اور سرکولر گھما سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر بال اینڈ ساکٹ جوائنٹس ہیں اور اس کا نیم بھی اسی وجہ سے ہے کہ ان کا جو اگر ہم ڈائیگرام دیکھیں تو وہ بال اور ساکٹ کی طرح سے ہوتے ہیں جیسے یہ آم کی بون ہے ہیومر اور اس کی شیپ دیکھیں اس کا کنارہ دیکھیں سرکولر سا ہے بالکل بال کی طرح اور اگر ہم شولڈر کے یہ جوائنٹس دیکھیں یہاں پر اس کا سٹرکچر بالکل ساکٹ کی طرح جس طرح ایک ڈپریشن ہوتا ہے گھڑا نما سٹرکچر ہے تو اس وجہ سے اسے بال اور ساکٹ کا نیم دیا گیا ہے یہ شولڈر بون اور یہ ہمارے بازو کی بون ہے اور یہاں پر یہ دونوں بازو کی کونی کے اوپر بون کا جو جوائنٹس ہے وہ دکھایا گیا ہے یہاں پر ایک کوئیسٹن انہوں نے پوچھا ہے The neck joints between vertebral column and head allow movements side to side ہمارا جو neck joints ہے جو vertebral column کے ساتھ ہے وہ side to side movement show کرتا ہے ہم ایک situation دے رہا ہے کہ can you think what would have happened if it were a ball and socket joints کیا ہوگا کہ اگر neck کے اندر ball and socket joints ہوگا تو اس کا انسر دیکھتے ہیں The crunch joints which is synovial joints primarily allow nodding up and down and some rotations مارے neck کے اندر جو joints ہے وہ synovial joints ہوتے ہیں یہ head کو اوپر اور نیچے اور کچھ rotation جو ہے head کی وہ allow کرتا ہے if the neck joints have ball and socket joints it would allow additional movements like lateral flexions means tilting the head to the side and circumduction circular movements وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے neck region میں ball and socket joints ہوگا تو یہ ہمیں اضافی movements allow کرے گا جیسے کہ ہم اپنے سر کو بالکل side کی طرف جھکا سکتے ہیں یا بالکل circular گھما سکتے ہیں like a campus جیسے ایک campus کی needle ہوتی ہے سو ہی وہ بالکل 360 پہ گھوم سکتی ہے یا جیسے ایک clock کی needle ہوتی ہے 360 پہ rotate کر سکتی ہے ویسے ہی ہمارا head جو ہے وہ rotate کر پائے گا the next topic is roles of tendons and ligaments skeleton کے اندر bones کا جو پورا framework ہوتا ہے اس کے اندر bones کو bones کے ساتھ اور bones کو muscles کے ساتھ جوڑنے میں اہم role play کرتے ہیں tendons and ligaments تو ہم ان کا function دیکھتے ہیں tendons and ligaments are band of connective tissues یہ connective tissues ہیں جو collagen fiber collagen protein جو ہے اس کے بنے ہوتے ہیں first of all ہم tendons دیکھتے ہیں tendons are tough bands سخت پٹییں ہیں and attach muscles to bone ان کا کام کیا ہے یہ muscles کو ہڈیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں when a muscle contracts tendon accepts a pulling force on the attached bone which moves as a result body کی جو movement ہوتی ہے actually muscles کی وجہ سے ہوتی ہے muscles contract اور relax ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری body move کرتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں جب ایک muscle سکڑتے ہیں کیونکہ bones تو سکڑنے سکتی بہت strong ہوتی ہیں جب ایک muscles contract ہوتے ہیں تو وہ force لگاتا ہے tendon کے اوپر اور tendon جو ہے وہ bones کے اوپر force لگاتا ہے جس کی وجہ سے bone move کرتی ہے اور اس کے انتیجے میں body کی movement ہوتی ہے next is ligaments are strong یہ مضبوط ہوتے ہیں but flexible bands یہ لچک والی پٹی ہوتی ہیں tendons کے اندر لچک نہیں ہوتی لیکن ligaments کے اندر flexibility ہوتی ہے ان کا کام کیا ہے joints one bone to another add joints یہ joints کے اوپر مجود ہوتی ہیں اور ایک bone کو دوسری bone کے ساتھ جوڑتی ہیں اگر ligaments نہیں ہوں گے تو bones joints کے اوپر maintain نہیں رہ پائیں گی وہ اپنی جگہ سے dislocate ہو جائیں گی تو actually ligaments bones کو dislocation سے روکتے ہیں اپنی جگہ سے ہٹنے سے روکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہماری fingers کی یہ 14 bones ہیں ان کے اندر جو white color کا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے actually یہ ligaments یہ ایک bone کو دوسری bone کا ساتھ جوڑی ہیں یہاں پر یہاں پر دیکھیں یہ ہر جگہ پر ایک bone کو دوسری bone کا ساتھ joints کے اوپر ligaments جوڑ رہی ہیں اگر suppose یہ ligaments نہیں ہوتے تو یہ bones نے اس جگہ سے ہٹ جانا تھا اور movement بھی possible نہیں ہونی تھی اور یہاں پر tendon ہے یہ white color میں جو muscles کو bone کے ساتھ جوڑ رہا ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی strong ہوتے ہیں جس کے وجہ سے muscles کی اور bone کے آپس میں attachment maintain رہتی ہے اور اسی طرح سے movement ممکن ہو پاتی ہے یہ تھا آج کا topic اگر کوئی question ہوا تو commit میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ